السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سمجھنا چاہیے اس مسئلے کو دین کے حساب سے اور پھر اس کے حساب سے اپنی رائے دینی چاہیے یہ بتا دیں دیکھیں یہ ہمارا دین جو ہے مکمل طور سے عمر بالمعروف اور نہیان المنکر پہ قائم ہے اگر عمر بالمعروف اور نہیان المنکر کو آپ ختم کر دو تو شریعت نہ تو لوگوں کے اندر دین کے احکام فیلیں گے نہ تو ان پر عمل ہوں گے بلکہ سماج کے اندر برائی کا غلبہ ہوگا اور اسی کو ختم کرنے کے لیے عمر بالمعروف اور نہیان المنکر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انصر اخا کا ظالماً او مظلوماً اپنے بھائی کی مدد کرو جب وہ ظالم ہو تب بھی اس کی مدد کرو جب مظلوم ہو تب بھی اس کی مدد کرو تو صحابے کرام نے تاجب کیا کہ بھائی مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے ظالم کی مدد کیسے کریں تو ظالم کی مدد یہ ہے کہ اسے اس کے ظلم سے روکو کیونکہ وہ جب ظلم کرے گا تو گنے گار ہوگا اور اسے سزا ملے گی آخرت میں جب آپ اسے روک دو گے تو گویا کہ آپ اس کے ساتھ احسان کر رہے ہو اس کی مدد کر رہے ہو تو ظالم کو اس کے ظلم سے روکنا ہے مظلوم کی مدد کرنی ہے ظالم کو اس کے ظلم سے روکنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں طریقہ یہ بتایا ہے کہ اگر آپ ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روک دو اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے آپ کے اندر یا آپ کو خوف ہے کہ اگر آپ نے ہاتھ سے روکا تو آپ کو نقصان پہنچ جائے گا آپ اسے برداشت نہیں کر سکتے یا کوئی بڑا ستنا کھڑا ہو جائے گا تو آپ زبان سے روکو زبان سے بھی روکنے کی ستاعت نہیں ہے تو آپ کم سے کم اسے دل میں برا سمجھو اور یہ جو تینوں مراتب ہیں امر بالمعروف اور نہیں یا نہیں منکر کے اگر سماج میں سارے لوگ اس پر عمل کرے تو سماج میں جتنی برائیاں ہیں سب ختم ہو جائیں گی چند دنوں کے اندر انشاءاللہ تو اگر کوئی آدمی ظالم ہے تو اسے آپ یاد دلائیے اچھے اسلوب اچھے انداز میں آپ جو ہے جو کر رہے ہیں غلط ہیں ہماری شریعت جسے منع کرتی ہے آپ اسے دلئیے آپ کو جو ہے اس کا نقصان ہوگا جو بھی اسلوب آپ کو ناصد سمجھے اس اسلوب کے ساتھ آپ اس کو روکیں جزاکلاو خریف چیز اس سے امید ہے آپ کو جواب مل جاؤگا شیف میں آپ سے پوچھنا جاتی ہوں کہ یہ جو پرنسپل ہے ظلم کو ڈیفائن کرنے کا مجھے وہ اصول جاننا ہے یہ تو پیتا ہے مجھے کہ تین سے بلکل 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 ظلم کو ڈیفائن کرنے کا اصول یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کسی چیز کی جو جگہ ہے جو اس کا جائز جو اس کی جائز جگہ ہے اس کے علاوہ کہیں اور رکھنا دیکھئے ہماری شریعت میں شرک کو سب سے بڑا ظلم کہا گیا ہے شرک کو ظلم کیوں کہا گیا ہے کیونکہ عبادت کی جگہ یہ ہے کہ عبادت آپ کو اللہ کے لیے کرنا ہے صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے اب عبادت جو کی اللہ کا حق ہے اس کو نہ دے کر کے آپ کسی اور کو دے رہے ہیں کہیں اور رکھ رہے ہیں اس کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر کے کسی اور جگہ پر آپ رکھ رہے ہیں اس لیے اس کو ظلم کہا گیا ہے تو ہر وہ چیز جو اس کی مناسب جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ کیا جائے وہ ظلم ہے اب آپ اگر اس دیفینیشن کو لے کر کے دیکھیں گے لوگوں کے آمال اور اقوال کو جیسے کوئی آدمی آپ کو بلا سبب گالی دے رہا ہے بھائی آپ کو اگر گالی دے رہا ہے مار رہا ہے آپ نے کچھ بھی نہیں کیا ہے پھر بھی آپ کو مار رہا ہے تو جب آپ کچھ نہیں کیے ہیں تو آپ کا حق یہ ہے کہ آپ کو کچھ نہ کہا جائے اب اگر وہ کچھ کہہ رہا ہے تو گویا کی وہ جو مار ہے مار بلا سبب مار اس کو ایک غلط جگہ پر استعمال کر رہا ہے یہ ظلم ہے آپ کا مال میں آپ کا مال اگر ناحق میں لے لے رہا ہوں تو بھائی وہ مال میرا نہیں ہے وہ غلط جگہ پر وہ مال جا رہا ہے تو یہ ظلم ہو گیا جی سیسٹر انہا جی شکریہ جہزا کلہ خیر